بلوچستان میں دہشتگردوں کی پے دھر پے کارروائیاں چار مختلف واقعات میں 38 افراد جہاں بہت سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 12 دہشتگرد مارے گئے موسا خیل میں 20 افراد کو گاڑیوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا مسلح افراد نے مسافروں کو گولیاں مارنے کے بعد 10 گاڑیوں کو آگ لگا دی قلات میں دہشتگردوں کا ٹال پلازے پر حملہ پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد نشانہ بنے مسکونگ میں دہشتگردوں نے تھانے پر دھاوہ بول دیا ریکارڈ اور گاڑیاں جلا دی گئیں تھانے کے قریب سے لاش برامت بولان میں دھماکے سے ریلوے پل اڑا دیا گیا پولیس کے مطابق پل کے نیچے سے دو لاش برامت چار لاش قومی شہرہ سے کولپور کے مقام پر ملی دہشتگردوں کے بلوچستان میں متعدد جگہوں پر بزدلانہ حملے سیکیورٹی فورسز کی موسط جوابی کاروائیوں میں بارہ دہشتگرد حلاق متعدد زخمی دہشتگردوں کے خلاف آپریشن جاری سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ دہشتگردوں کے خاتمے تک بلوچستان میں فورسز کا آپریشن جاری رہے گا وزیر داکلہ موسی نکوی نے کہا دشمن سوچیں سمجھیں منصوبے کے پہت ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے واقعات پاکستان میں عدم استحقام پیدا کرنے کی سازش ہے تحقیقات کے بعد حقائق ثبوت کے ساتھ سامنے لائیں گے بلوچستان حکومت کے ساتھ رابطے میں ہوں امن کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے موسطر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وزیرالہ بلوچستان صرف راز بکٹی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر ہنگام اجلاس موسیٰ خیل واقعی کی ریپورٹ طلب کر کے تحقیقات کا حکم دے دیا کہا کہ دہشتگردوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا بلوچستان حکومت نے کہا کہ موسیٰ خیل میں گزشتہ رات افسوسناک واقعہ ہوا ملک دشمن اناثر سی پیک منصوبے کو سبوتاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشتگرد بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے موسیٰ خیل واقعی پر صدر مملکت اور وزیراعظم کی مضمت صدر مملکت عاصف علی زرداری نے کہا بے گناہ شہنیوں کے قتل میں ملوث دہشتگردوں کو کفر کردار تک پہنچانا ہوگا وزیراعظم شہباد صوریف کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحقیقات کی ہدایت کہا کسی بھی قسم کی دہشتگردی قبول نہیں وزیراعظم پنجاب ملیم ناواز کا سوگوارار خاندان سے اظہار تازیت یومالی وزیرستان کی تحصیل رزمک میں بارودی مواد کا دھماکہ چار افراد جان بھگ دس زخمی ہو گئے پولس کے مطابق بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا لاشوں اور زخمیوں کا مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا صدر مملکت کا اظہار افسوس تہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے آزم کا اظہار کراچی والے ہوشیار خبردار شہر میں اگلے پانچ دن میں ایک سا پچاس سے دو سا میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے تھٹھا سجاول میرپرخہ سانگھر نواب شاہ میں دو سا پچاس سے تین سا میلی میٹر بارش ہونے کا امکار پی جی ایم اے نے دادو قمبر شہداد کوٹ جاکبابا جام شورو میں سہلابی صورتحال کا خدشہ بیدا کر دیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی بلدیاتی اداروں کو متحرک رہنے کی ہدایت بارشوں کا نیا سسٹم سندھ میں داخل بدین میں بادل برس پڑے نشیبی لاکے زریاب آ گئے بارش اور تیز ہوا سے بجلی کے کھمبے گر گئے عمر کوٹ میں بھی بارش کراچی، ہیدراباس، سکھر سمیہ، سندھ کے مقتف اسلام میں 31 اگست تک مسلہ دھر بارشوں کا امکان کراچی ڈیویزن میں ستائی سے 31 اگست کے دوران مسلہ دھر بارش متوقع پنجاب، لوچستان میں بھی شدید بارشوں کا امکان جنوبی پنجاب، ڈی جی خان، راجنپور اور کوہ سلمان میں سلاب کا خدشہ لاہور میں بادل برس پڑے نشیبی علاقے زریاب آ گئے سندھ نگر، اسلامپورا، آوٹ فال روڈ، سیول لائنز کالیج کرشن نگر سمیت کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی چمع چاک، علام اقبال، مین بولیوارٹ پر سڑک میں گڑھا پڑ گیا سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا شہر میں سب سے زیادہ بارش، پانی والا تالات میں بیالیس میلی میٹر ریکارڈ، شیخ پورا گھجرا والا میں بھی بارش، گرمی حبس کی شدت میں کمی افاقی وزیرت اوانہ یویس لغاری نے کہا کہ ایک سال میں بجلی کی قیمتوں میں کمی نظر آئے گی، شرح سود کم اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، اس کا کپیسٹی پیمنٹ پر سفق پڑے گا بجلی چوری برداشت نہیں، بجلی کے پری پیڈ میٹرز کا منصوبہ زیر غور ہے، آئی پی پیز، ٹرانسمیشن لائنز اور ڈسکوز پر کام کر رہے ہیں، چینی آئی پی پیز سے بات چیز جاری ہے وزیرت اوانائی صحافیوں کے سوالات پر سیخ پا کہا کہ آپ میری جگہ آ جائیں میرا بیل اس مہینے، میرے آج ٹھو پہل ہیں، میرا بتیس لاکھ روپے کا بیل آیا ہے، آپ نے پی کرنا ہے اس کو؟ میں کرا دوں میرا بتیس لاکھ روپے بیل آیا ہے، وفاقی وزیر اوانائی اویس لغاری نے سب کو چونکا دیا، کہا میرے آٹھ ٹیوب ویلز ہیں، تمام ٹیوب ویلز کا بیل، بتیس لاکھ روپے آیا ہے، لائن لاؤسز کی وجہ سے خلقے میں صرف دو گھنٹے بجلی آتی ہے مانی لانڈرنگ کیس میں اہم پیشرفت ایف آئی اے نے عدالتی حکمات پر مونے صلاحی کا شناختی کارڈ بلوک کر دیا، مونے صلاحی کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا، ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مونے صلاحی کے ساتھ چھے دیگر مزیمان کا شناختی کارڈ بھی بلوک کر دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین نے بلو ایریا اسلام آباد میں دھرنا دے دیا ملازمین کا یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ احتجاج کے پیش نظر ریڈ زون جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گئے، پولیس کی بھاری نفری ریڈ زون کے اطراف میں تائینا جودہ اکربلا کا چہلم ملک بھر میں مجالس اور جلوس کا سلسلہ جاری لاہور میں مرکزی جلوس، حویلی، علف شاہ سے برامد ہو کر نظار حویلی کی جانب گامزن، کراچی میں مرکزی جلوس، نشرباک سے برامد ہوا کوئیٹا میں بھی مرکزی جلوس، اپنے روایتی راستوں پر گامزن، راولپنڈی، ملتان، پشاور، سکھر، حیدر آباد میں بھی جلوس برامد ہو گئے چہدہ اکربلا کے چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوس کی فضائی نگرانی مختلف شہروں میں موبائل ساویس بند، کراچی، حیدر آباد، نواب شاہ، سکھر، سمیس ان کے مختلف شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پاوندی راولپنڈی میں آج عام تاتی موسیلی برگڈون کے صدر نواز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر دلی رنج ہوا ایسی صفاق کاروائیوں سے قوم کے حوصلے پاس نہیں کیا جا سکتے دکھ کے اس گھڑی میں میری ہمدردیاں لوائی کی ان کے ساتھ ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک ہے بلوچستان حکومت ایسے اناثر کو قانون کے کٹہرے میں لائے قومی اسمبلی کا اصلاح ساچ ہوگا اسلام آباد کے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گئے قومی اقتصادی کاؤنسل کی سالانہ ریپورٹ دو ہزار بیس اکیس ایوار میں پیش ہوگی صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اچلاح سے خیطاق پر بحث جاری رہے گی قومی اسمبلی اچلاح کا ایجنڈا جاری کبھی فائر وال ہے کبھی فائر وال نہیں وزراء کے متضاد بیانات آ رہے ہیں چیف جسس آمی فاروق کے ریمارکس کہا کہ وزیر ایک دن ایک دوسرے دن دوسرا بیان دیتا ہے پوری قوم کنفیوز ہے پی ٹے کے وکیل نے کہا کہ آج ہی پتا چلا کہ تیسری کیبل بھی کٹ گئی ہے انٹرنیٹ کے سوست روی اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف درخواست پر عدالت نے تین سیپٹمبر تک تفصیلی ریپورٹ طلب کر دی رحیم یار خان پولیس نے ملزم عبدالجببار کی رہائی کو کونسٹیبل احمد نواز کی بازیابی سے منسلک کرنا بے بنیاد پروپاگنڈا قرار دی دیا ڈی پیو رزوان عمر گوندل نے کہا پولیس نے کچھے میں کامیاب کا روائی کے ذریعے کونسٹیبل احمد نواز کو باحفاظت بازیاب کروایا پولیس اپنے ٹارگٹ کی حصول کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے پولیس کونسٹیبل کی بازیابی سے قبل ہی ملزم عبدالجببار عدالت سے رہا ہو چکا تھا ملزم کی عدالت سے رہائی کو پولیس کامیابی سے جونا سراسر غلط اور بے بنیاد ہے